بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلن فی الوقات اللہ تاکرہ ہو فی حسرات ان اوقات کی بارے میں یہ فصلہ جنمی نماز پڑھنی مکرور ہیں پہلا مسئلات حضور صلاة اندہ تلوی شم سے ولا اندہ قیام حافظ وحیرہ ولا اندہ غروب یہاں یہ تین اوقات بتایا انہوں نے کہ تین وقت جنمی نماز مکرور ہے نمبر ایک جب صورت لوگ رہا ہوں اور نمبر دو جب زہر کا وقت ہے صورت ٹھہر جاتا ہے اندہ قیام حافظ وحیرہ ولا اندہ غروب اور نہ ہی غروب روکت یہ تین ٹیم ہیں ابھی تین ٹیموں میں نماز کے مکرور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِحدیثِ اقبا تَبْنِ عَامَرِنْ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے ایک آل آپ نے فرمایا سلا ست اوقات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نسلیے فیہا تین اوقات جن میں حضور نے ہمیں منع کیا کہ ہم میں نماز عطا کرو نمبر ایک تین رتلوی شمس حتہ 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 فیہا سورج تروت وقت جب تک بلاندنا ہو جائے وہیندہ زوالے اور زوال کو جب تک دھالنا جائے سورج ڈالنا جائے وہیندہ دیف ہو لیل گروب اور جب مائل ہو جے گروب ترہ حتہ تک جب تک گروب نہ ہو جائے والمراد بے کولی ان نکبرا سے مراد یہ ہے سلاة الجنازہ نماز جنازہ لیندہ دفنہ گہرم کیونکہ دفن گہرے مکرد ہیں یعنی کہ ان زوال کے وقتوں میں دفنانہ مکرون نہیں نماز جنازہ پڑھنی والے حدیث بے اطلاقی خجات ان علی الشافی اور امام یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ امام شافی کے خلاف خجاتے ہیں فی باہت نفل یوم الجمعہ تے وقت زوال وہ کہتے ہیں جمعہ کے دن زوال کے وقت نفل پڑھنا مباری شافی تحصیص میں فرائد ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرائد کی تخصیص میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں یہ فرائد کے ساتھ خاص ہے سنتے اور نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں تین وقتوں میں ہم فرض گرارے پڑھ سکتے ہیں اور بے وقت اطافیہ کے نوافل اور مکہ میں اگر ہوں تو نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں نوافل کے حق میں ہیں مکہ کے اندر ان وقت میں نوافل پڑھنا چاہے نہیں وہ کہتے ہیں کہ جمعے والے جنہیں زبال کو بہت نفر پڑھنے موقع ہے کہالا تو اب اس میں یہ امام شافیقہ موقع بھی رات دو گا اور امام ابی یوسف کے موقع بھی رات دو گا اس یہ حدیث سے وقال اولا صلات جنازت اور دماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے لیمار وینا جیسے کہ ہم نے دوایت کیا اولا سعیدہ تلاوت اولا سعیدہ تلاوت لینا فرمان السلام ان کے سعیدہ تلاوت بھی نماز کے معنی ہیں مگر اگر اگر اسی دن کے اثر کی نماز پڑھنی ہو تو گروب کے وقت تک پڑھ سکتے ہیں لین الساباب کیونکہ جو نماز کا سباب ہوتا ہے وہ وقت کا وہ جوزہ جو بھی تک قائم ہے ان کے سور اثر کا وقت گروب ہونے تک ہوتا ہے تو چونکہ ابھی اثر کا وقت قائم ہے لہذا اس دن کی اثر کی نماز زوال پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لین اولو تللہ کا بلکل اگر ہم کلی طور پر کہہ دیں کہ یہ زوال میں کوئی نماز ہے نہیں تو اس کے بعد ادا کرنے واجب ہوگی اگر اس کا تللہ کو ماضی کو جز کے ساتھ فرم دی فی آخر الوقت قادم تو آخر وقت میں ادا کرنے والا وہ قضا کرنے والا ادا قانت ادا لکا اور جب ایسا ہو فقد ادا حق ما واجب آتے تو اس نے اگر زوال کو اگر بن دے کسی نماز پر ایسی ہوگی جیسے اس نے ایسے ادا کی جیسے کہ وہ واجب ہوئی تھی بخلاف یہ گئے ریمان سلوات برحل دوسری نماز ہوگی اب دوسری نماز اس وقت میں نہیں پرست کیونکہ اس وقت میں واجب نہیں یہ ساری بیٹا گفتگو کا خلاصہ یہ ہے اگر اس دن کی اثر کی نماز بندے کی رہ گئی وقت ہوتا ہے جب نماز کا وقت آجاتا ہے تو نماز پڑھنی واجب ہو جاتی ہے اب اثر کی نماز کا سبب اثر کے نماز کے وقت آنا ہے فجر کی نماز کا سبب فجر کے وقت کا جیسے جب کسی نماز کا وقت ہے تو وہ نماز پر پڑھنی واجب ہو جاتی ہے اب جو تو وہ وقت سباب بار رہا ہے نماز کے لیے تو جب وقت سباب بار رہا ہے تو اس وقت کے اندر اس دن کی اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ وقت اس دن کی اثر کے لیے تو سباب تو ہے لیکن کسی اور نماز کے لیے سباب نہیں ہے لہٰذا اور نماز پڑھنی مقروح ہے اثر کی نماز کے بعد زوال کے ٹائم میں جب سروج غروب ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ جو والمراد بن نفیل مذکور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نا کہ تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی یا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی سجدہ طلاوت بھی نہیں کرنا تو کہتے ہیں کہ یہ جو نفی ہے یہ کراہت والی نفی ہے یعنی کہ اگر کسی نے نماز جنازہ پڑھ دیا نماز جنازہ تو ہو جائے گا سجدہ طلاوت بھی ہو جائے گا لیکن اس میں کراہت آئے گی جو نبی پاک نے منع کیا حضور کا منع کرنا یہ منع کرنا نہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں حضور کے منع کرنے کو ہم نہیں کراہت میں محمول کریں گے اگر آج زوال کا ٹائم ابھی تقریباً زوال کا ٹائم ہے سورج تلور پندرہ بیس میٹ ہو چکے ہیں تو اسی یہ زوال کا ٹائم ہے اب اگر اس دوران میں کوئی بندہ سعیدہ تلاوت کر لیتا ہے سعیدہ تلاوت ادا ہو جائے گا اس کے ذمہ سے وہ واجب ادا ہو جائے گا لیکن ہوگا مقروب تو جو حضور نے منع کیا حضور کے منع کرنے کو ہم کراہت میں محمول کریں گے حرام میں محمول نہیں کریں گے حتی اللہ صلی اللہ حافظہ اگر اس نے اس میں نماز پڑھی اور تلاوت فیہا یا اس نے اس میں تلاوت کی آیت سعیدہ ایت سعیدہ فساجدہ ہم اور سعیدہ کا لیجاز اجید لینہا ادیت ناقصہ کیونکہ وہ ناقص ادا ہوئی ہے کمائزہ ازا الوجود بھی حضور الجنازہ دے و تلاوت اکر جیسے کہ وہ واجب ہو جاتی ہے جنازہ اور تلاوت حاضر ہونے کی و یا کروئیت نفر عباد الفجر اور مقروع ہے کہ نفر پڑھے فجر کی نماز کے بعد جب فجر کے فرض پڑھ دی اب اس کے بعد نفر پڑھنے مقروع حتی آتا تلا شمس یہاں تک سروع تلو ہوجے و بعد الاسر اور اسر کے بعد بھی نفر پڑھنے مقروع ہے حتی آتا گروبہ جب تک سروع بروبت نہ ہوجے دلیل کہلے ما روی انہو علیہ السلام نحان زالی کیس کے ذریعے یہ قضورنی سے منع کیا ہے کہ ان دو حقتوں میں نوافل نہ پڑھنے بلا باس ابھی اس میں کوئی حرجنی کی ان دو حقتوں میں پڑھے فوجتہ نماز اور سعیدہ اور سعیدہ دلاوت بھی کر سکتا ہے اور نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے لیندل کراہت کانز لاحق الفرد کیونکہ یہ کراہت لاحقوی تھی فرد کو لئے سیر الوقتہ کل مشغول گئیں تاکہ وقت اسی کے ساتھ مشغول ہونے والا وہ فرد کے ساتھ لال امانہ فی الوقت یہ نہیں کہ پورا وقت مشغول ہو جائے فلامتہ ظہر فی حق الفرد اور یہ چیز فرد کے حق میں ظاہر نہ ہوئی وفی ماہ واجبہ لینے اور جو چیز واجب لینے ہی ہو جیسے سعیدہ دلاوت اسی وقت میں وظاہر فی حق المنظور اور یہاں وہ چیز جو ظاہر ہو جائے منظور جیسے ناظر مانے اس کے حق میں لینہ تعلق کا وجوب بھی بسابہ من جہد ہی کب اس کے وجوب کا تعلق اس کی جہد کس باقصی ہوگا وفی وفی حق کے رکھاتا یہ تواف ہو اور تواف کی دو رکھتوں کے حق میں وفی اللہ دیش آرہ فیہ یا جو بدن اس وقت میں نماز شروع کی سمع افسادہ ہو پھر فاسد کر دی کہتے ہیں اب یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ اس وقت میں کر سکتے ہیں یہ سمجھے کہ فجر کے بعد سورج تلوگ ہونے تاکہ صرف دو فرض پڑے گا نفل وغیرہ نہیں پڑے گا ایسے ہی جو اثر کی بعد مغرب تک بھی صرف دو چار فرضوں کے بعد نفل وغیرہ لیکن اگر اس وقت میں کوئی اور چیز انسان کے ذمہ واجب آ جاتی ہے انہوں نے تین مثالیں دیئے ایک سعیدہ تلاوت کہتے ہیں سعیدہ تلاوت ہم کر سکتے ہیں ایسے ہی نماز جنازہ آ گیا وہ بھی پڑ سکتے ہیں ایسے ہی ہم خانہ کابی کا تواف کر تواف کے بعد ہم نے دو رکھتے پڑنی ہوتی ہیں نفل کی مقامی براہم پہ تو وہ دو رکھتے ہیں مقامی براہم پہ نوافل بھی پڑ سکتے ہیں کہتے ہیں یہ سارے کام کر سکتے ہیں کیوں کر سکتے ہیں اس لیے کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اس وقت میں واجب ہوئی ہیں لیکن ان کے وجوب کا سبب وہ وقت نہیں ہے نماز کا وقت بلکہ ان کے وجوب کا سبب کوئی اور چیز ہے بسیدہ تلاوت اس لیے ہم پر واجب ہوا کہ ہم نے آیتیں سجدہ پڑی اور تواف کی دور اس لیے واجب ہوئی کہ ہم نے تواف کیا تو ممانت اس چیز کی ہے جس کا سبب یہ وقت بڑی اور مکروہ ہے کہ لفل پڑے تلوے فجر کے بعد فجر کی دور اکتے سے زیادہ لینہ علیہ السلام لم یزید علیہ امام اور حضور نے کیونکہ حضور نے کبھی اضافہ نہیں کیا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر تلو یعنی کہ فجر کی اضان کے بعد اور فجر کے فرضوں کے دریمے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دو رکھتے پڑی ہیں حضور نے ساری زندگی ان دو رکھتوں کے علاوہ کوئی چھوڑ نہیں پڑا تو لہذا اگر کئی بندہ مسجد میں جاگے جی مہت ہے یا تمہیں مسجد پڑھ لوں یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی مہتجد پڑھ لوں اضان ہوگی ہے چلو نفل پڑھ لینے ہاں تو وہ جائز نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ حضور نے فجر کی اضان کے بعد اور فجر کے فرضوں کے درمیان صرف دو سنتے ہی پڑھی ہیں یہ جو نفل یہ نفلوں سے مراز سنت ہے دو سنتے جو ہم فجر کی پڑھتے ہیں کیونکہ حضور نے اضافہ نہیں کیا ان دو سنتوں کے علاوہ ماہ حصہ لسہ تعالیٰ کا حضور نماز پڑھنے میں بڑے حریصت ہیں کیونکہ اگر وہ امام کے خطبے کو وقت سنتے پڑھیں گا تو گویا وہ خطبہ سننے سے مروم دے گا مشغول ہو جائے گا خطبہ سننے سے